ناغر سنگھ چوہان ہیں بلکہ وہ ناراض ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی دھرم پتنی بھی سانسدی سے استیفات دے سکتی ہیں تو یہ بڑی خبر ہے جابوا سے میں ناغر سنگھ چوہان بیدائیق علی راشتور بیدائیق علی راشتور امر صحیح چندرسکر آجات سے ترینہ لکے اس بھارت اما کی سیوہ میں صدیو ہمارا جیون ارپت کرے اور میں اس جنتی کے اوسر پر بھارت اما کے سکت چندرسکر آجات کی دھرتی کو نمن کرتے ہوئے سردان جلی ارپت کرتا ہوں ناغر سنگھ چوہان بیدائیق علی راشتور ویریندر راٹ اور ہمارے ساتھ جڑ گئے جابوا سے اور جانکاری کے ساتھ ویریندر پوسٹ میں یا ویڈیو میں خود کو کیول ویدائیق بتا رہے ہیں ناغر سنگھ چوہان ان سے جڑے سورسز کچھ بتا رہے ہیں کوئی اور بڑا فیصلہ کچھ لے سکتے ہیں کیا یا پھر ناراضگی کے کوئی کارن انہوں نے بتائے ہو دیکھیں پرشان جی ہماری جو ان کے قریبی لوگ ہیں جب چڑچا ہوئی تو ناغر سنگھ چوہان کو دو باتوں تک لی پہلا پہلے یہ کہ جو کانگرس سے آنے والے لوگ ہیں انہیں توجہ مل رہی ہے جو جمین ہی کاری کرتا ہے بجی پی کا ہے اس کو اتنی ترجیح نہیں دی جا رہی ہے ناغر سنگھ چوہان خود پچی سال سے جاتا ہے پی جی پی کے ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں چار بار کے بدائک ہیں لگاتا دوزار تین سے لے کے دوزار تیرہ تک لگاتا تین بار بدائک چنے گئے تھے لیاتپور سے دوزار اٹھرام دیرو چنہ آرگیس میں گئے پھر سے بدائک چنے گئے چار بار کے بدائک ہیں اس کے باوجود ان کی پیڑا ہے کہ ان کو بھروسے میں نہیں لیا گیا اور انہیں بینا باتا ہے ان کا جو منترہ لائے تھا ناغر سنگھ چوہان خود منتری ہیں دوسرا ان کی دھرم پتنی ہیں وہ سانسد ہیں اس بات کو بھول گئے کیا وہ ناغر سنگھ چوہان اسی بات کو لے کر یہ بات ہی کہہ چکے کہ نہ تو انہوں نے سانسد کا ٹیگٹ مانگا تھا نہ ہی انہوں نے پتنی مانگا تھا بیجے پی سنگھٹھان نے خود انہیں یہ جمعہ داری سوپی تھی اور انہوں نے بھی چناؤ جیت کے بھی دکھائے دو لاکھ ساتھ ہزار ووٹوں سے جو انہوں کی پتنی ہیں نیتا چوہان وہ یہ جھوار اٹھلام لوگ سبھا چناؤ جیتی تھی جو اب تک ہے جو جتنا بھی جھوار اٹھلام کا چناؤ ہی تھی تو اتنی بڑی جیت کے بعد بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ انہیں اس کا انام ملنا چاہتے ہیں بلکہ انام دینے کے بجائے انہیں جو ان کا جو ہیوی ویٹ منترہ لے تھا وہ ان سے لے لیا گیا ہے وہ اسی بات پر لیکن کی ناراضی ہے چلے حالاکہ ناغر سنگھ چوانہ بھی منترین ایک منترال ہے ان کے پاس ابھی بھی شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے ریوا سے اس وقت کی بڑی خبر ہے مرم کانڈ کے مکہ آروفی کا سرندر مکہ آروفی گو کرن پانڈے نے سرندر کر دیا ہے اور مکہ آروفی نے کود کو بے گناہ بتایا ہے دراصل میلائے خود ڈمپر کے نیچے بیٹھیں یہ کہنا ہے گو کرن پانڈے کا اور مجھے اور میرے پریوار کو فسانے کے لیے سازش رچی جا رہی ہے گو کرن پانڈے اس پورے گھٹنا کرم کا مکہ آروفی ہے اور اس نے اب خود کو سرندر کر دیا ہے اس نے آروف بھی لگایا ہے کہ مہلائیں خود ڈمپر کے نیچے بیٹھ گئی تھی اور اس کے پریوار کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے سازش رچی جا رہی ہے ریوا میں پورا کانڈ صاحب نے آیا تھا جب دو مہلاؤں کو مرم کے نیچے زندہ دفنانے کی کوشش ہوئی تھی معاملہ سرکیوں میں آیا اس کے بعد پولس نے ایکشن بھی لیا کاروائی بھی شروع کی کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی اور اب ایک اور مکہ آروفی گو کرن پانڈے نے بھی سرندر کر دیا ہے حالکہ اس نے نہ کیول خود کو بے گناہ بتایا ہے بلکہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے اور اس کے پریوار کو فسانے کی سازش رچی جا رہی ہے اور دونوں جو مہلائیں ہیں وہ خود مرم کے نیچے آ گئی تھی تو گو کرن پانڈے مکہ آروفی جس نے سرندر کر دیا اس معاملے میں مرم کانڈ کا یہ مکہ آروفی تھا اور لیکن اس کے دعوے الگ ہیں گو کرن پانڈے کہہ رہا ہے کہ اسے اور اس کے پریوار کو فسانے کی سازش رچی جا رہی ہے وہ بے گناہ ہے جبکہ جو دو مہلائیں مرم میں دب گئی تھی وہ خود جب مرم گرائی جا رہی تھی تب اس کے نیچے آ گئے جامین یہ تاثیل دار کے آدیس میں پچاس گونے دس برگ پھٹ رہے راستہ اس راستے سے ہم نے لال مٹی اپنی نیچی کاریت لے جا رہے تھے راستہ وہاں سے تھوڑا وہ ہوا تھا تو بنانے کے لیے کہ راستہ ہم بنا لیں تو جی سی بھی کے مادہم سے بنائے اور ادھر تھوڑا جو لال مٹی تھا تو ان کا آدھا گیرہ کہا آپ اٹھا لیجیے کہ ہم کرتا ہے اس کے بعد انہوں نے روکنے لگا گیتا وہ رام رام آشا اور ممتا یہ دونوں پھر وہاں جب وہ ہوئی تو جا کے مٹی میں دمپر کے نیچے بیٹھ گئے ہم نے دمپر والی کو نہیں کہا کہ گیراؤ اور نہ کہا کوئی چھوڑا کہا کہ بند کر دو بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش رچی جا رہی ہے یہ میں آپ کو بٹا دوں کہ وہ گران پاندر پچھلے چار دنوں سے پھرار تھے اور ان پر جو نمین دھارہ ہے اسو دس کے تحت جو مانو برد سے سماندیت مانو برد کا پریاد یہ معاملہ رجہ ہے اور یہ چار دن سے پھرار تھے اور آج آشانک انہوں نے نیالہ میں سیلنڈر کیا ہے اور اپنے آپ کو بیغنا ثابت کیا ہے انہوں نے پورے معاملے میں ٹھیک راجو ہے جو ڈمپر چالک ہے پردیب کور پر انہوں نے آروپک کر دیا ہے اور ساتھ میں اپنے آپ کو بیغناہ بتایا ہے اور اپنے پورے پریوار کو جان سے خطرہ ہونے کی بھی بات کہی ہے لیکن جو آستانی جو کی میں دراؤنڈ جیلوں کی جیلوں میں گیا تھا اور آستانی لوگوں سے بات پیس کی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جان بوس کر دفن کرنے کا پریاد کیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس جو پانڈے ہیں ان کے پاس جنڈھن ہیں اور ان کا رسوخ ہے تو ایسے میں اب چکی آروپی بنائے گئے ہیں تو اپنا پچھڑک رہے ہیں لیکن معاملہ نیالہ میں پہنچ چکا ہے اور نیالہ میں ترک بی ترک کے بعد بھی پھانا ہوگا کہ وہ بیغناہ ہیں کہ ان کو سائج سن تھسایا گیا ہے جی بیغناہ لیکن جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہی بیان کرتی ہیں شکریہ شویندر پوری جانکاری کے لئے